یہ جو دلزن سے دھنا لگا پڑا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ تھے دیکھیں بات یہ کہ تنگ احمد بجنگ احمد یہ تو پھر بھی اچھے لوگ ہیں کہ ایک جمہوری انداز میں پیس فولی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے حق کی بات کر رہے ہیں تو میری اب ایک صرف جو ہم خاص طور سے سندھ کی کبھی یہ روایت نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو یا کسی کی فیملی کو ڈیمیج کرنا یا ان کو تنگ کرنا تو انشاءاللہ میں کوئی اس نتیجے پر کوشش کر رہا ہوں کہ بات لے کے جائیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم گورنر آوس بیٹھیں نہ کہ کسی کے گھر میں بھی ماں بینے ہوں گی تو اس چیز کا ہم کبھی بھی سندھ میں اس قسم کی روایت کبھی بھی نہیں ہے لیکن یہ لوگ تنگ ہوئے ہیں اپنی مجبوری سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے حس حکومت ہے کیونکہ یہ خود حکومت کر نہیں رہے ہیں یہ آگے صرف بونے ہیں تو اس لئے ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے ان کو اتنی عقل آئے کہ یہ لوگ کوئی نجائز ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے سٹیل میل میں زندگیاں دیوئے ہیں اور یہ چھتیں ان کی ہیں اگر آپ نے روزگار اور گھر کا وعدہ کیا تھا اگر وہ نہیں نباسکتے جو بٹو صاحب نے دیا ہے وہ نہ چینے بس یہ بہت ہے آپ دوسرے ایشیو پر اس پارٹ کے دوسری دنسی میں اسٹیفہ دیتی ہیں کہ اسٹیل میل کے ایشیو پر بھی اسٹیفہ دیں گی اگر میرے اسٹیفے سے آپ کے نہیں آپ کی قیادت آپ کی پارٹی سے اگر ہماری پارٹی کے دیکھیں میں کیا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں پاس جو کچھ ہے وہ پارٹی کا پاکستان پیپس پارٹی کے ورکر کا ہے اور بلاول بٹو زرداری کا ہے تو اگر اسٹیل میل کا فائدہ ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے کسی بھی اسٹیفے پر لیکن ایشیو یہ اسٹیفے کا نہیں ہے یہاں پر ہمارا مقابلہ ان بیسوں سے ہم ان کا مقابلہ اہوانوں میں بھی کریں گے اور روڈو بھی بھی کریں گے آپ کی پارٹی تعلیر ہوتا ہے آقر اس میں کیوں لیٹ ہو رہا ہے اس اشیو کو کیوں نہیں اچھالا جارہا ہمارے سٹیننگ کمیٹی کے چیرمن نے اسٹیل میل کا دورہ کیا ہمارے سٹیننگ کمیٹی کے چیرمن نے اسٹیل میل کے ایشیو پر ہر مانے کی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ غیر جمہوری لوگ ہیں غیر پرمالی لوگ ہیں جو آج بھی سٹیننگ کمیٹی کی ریکمیٹیشن کو دیکھتے تک نہیں اردی میں پھینک رہے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ عوامی لوگوں کی جو نمائندگی کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام ہمارے ساتھ اصل طاقت جمہوریت اور جمہوری طریقے سے ہم انشاءاللہ ان کو ان کی بالکلی پیوز پارٹی کی کیا پالیسی ہے ہم ہر صورت دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کوئی باپ اپنے بچے سے کبھی دغا کر سکتا ہے یہ ہمارے بٹو بابا کی نشانی ہے اس کو ہم سنبھالیں گے انشاءاللہ